ناظرین اسلام علیکم آجتوری خدمتیں حاضرت ہیں روحی ٹی وی دے ایک خصوصی انٹرویو میں تکلیف لیتی ہے نواب اکبر خان بھکٹی صاحب دے بیٹے تلال بھکٹی صاحب آج سارے سٹوڈی تشریف گینین اسا انہوں دے بڑے مشکور ہیں کہ انہوں ٹائم کردے ہیں وہ اسلامباد آئے ہوئے ہیں تو میں انہوں کو روکشت کی تھی کہ آکے سارے نال گال بات کریں اور آپ نے مسئلے مسائل جڑے ہیں بلوچستان دے انہوں دے آپ نے تاکہ سارے گروہ شناس آئی ہوئے اور نواب صاحب سارے سٹوڈی آوندے جناب دی بڑی بیربانی شکریہ جناب دے والد صاحب سارے نال کرے ہی کریں انہوں نے میرے ہیک دو ملاقاتات ہیں سرائی کی بولے دیں تو میں کوئی نہیں پتا کہ جناب بھی سرائی کی بولے دیں یہ کوئی نہیں میں جی سرائی کی سمجھ سارا لیتا ہوں پر میں پنجابی بول لیتا ہوں چونکہ میں دس بارہ سال پنجاب میں رہا ہوں سر ویلکم ٹو آر سوڈیوز جی میں سر تھوڑا سی اردو تھوڑا سی سرائکی میں اگر بات کروں گا تو آپ کو سمجھ تو آ جائے گی میری ناظرین خوش ہوں گے کہ آپ سرائکی پروگرام میں بیٹھیں جی تو میں جناب گزارش کرے تھا کہ آپ نے باریچ سارے ناظرین کو نسو کہ توارہ بچپن کی میں گزریا جناب کی تھا پڑھ دے رہ گئے اور توارہ کیا مطلب ہے اپنا شغل رہے بچپن جی طرح جوانی آئی جناب دیو تھا جی میں پہلے تو کچھی پہلی ڈیلہ بگٹی میں پڑھے نائنٹین فیفٹی ایٹھ میں اندرا اس کے بعد چلے گئے کوئٹا گریمر سکول ایک سال وہاں پڑھے اچھا جی اس کے بعد فیفٹی نائن میں گئے ایسن کالج لاہور اچھا جی تو وہاں سے جی سن نائنٹی سکسی سکس تک وہاں پڑھتے رہے اس کے بعد چلے گئے گریمر سکول کوئٹا تو جی وہاں سے کیا سینئر کیمرج پھر پنجاب سے ایک ریجویشن بھی کیا اور پنجاب سے کہاں سے پرائیوٹ کیا تو اس دوران جب میں کالج میں تھا تو مجھے سویمنگ اور ایتلیٹکس کا شوق ہوتا تھا اور سپیشلی جیولن تھرو ڈسکس تھرو شورٹ پٹ اور رائیڈنگ کا اور میں ایسن کالج کے سویمنگ ٹیم میں بھی تھا اور پھر اس کے بعد کوئی خاص ہم نے سیاست میں بھی سانی لیا کافی عرصہ کیونکہ بزرگ آپ ان چار جن سب شاہدے تھے جی اور پھر ہمارے بڑے بھائی بھی حیات تھے تو وہ نیشنل اسیمبلی صوبہ اسیمبلی وہ کور کرتے تھے اور کبھی ہمارے بزرگ چاچا احمد نواز کیونکہ فوت ہو چکے ہیں اور سن دو ہزار چھے میں نواب صاحب کی شہدت کے بعد پھر ہمیں بڑا خلا محسوس ہوا تو اور کوئی نہیں تھے تو پھر میں نے مجھے پارٹی والوں نے منتخب کر کے جمہوری وطن پارٹی کے ذمہ داری سوپ دی آج کل جناب جمہوری وطن پارٹی دے صدر ہیں جی ایرے سو جناب کے جناب دنال والے صاحب دے کیسے تعلق آتاں اور انہوں دے کس قسم دے گا لی جناب دے جا دن جیڑی کے لوگوں کو اگر رس ہے بنجیتے وہ انہوں کو اطلاع مل سی کے جی نواب صاحب دا اپنے والا نال کیا تعلق رہن دا آئی کیویں کتنا ٹائم لیندے ہیں کہ سارا دین اپنے سیاستے مشکول رہن دے ہیں یا فیملی کوئی ٹائم لیندے ہیں جب وہ سیاست میں آگئے خاص کر حجوب خان کے آخری دور میں اس کے بعد ان کے بیشتے ٹائم سیاست میں گزرتا تھا فیملی کو اور ٹائم کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتے تھے مگر نائنٹی ٹو میں جب سلال کی شہادت ہوئی ایجنسیوں کے پلیننگ سے منصوبے سے اور میں آپس میں قبیلے کو لڑایا خاص کر کلپر میں قبیلہ ہے چھوٹا سا بند لانی ان کو اسمال کیا ایجنسیوں نے تو اس کے بعد یہ عیوب خان کے وقت میں نہیں جی یہ یہ تا میرے خیال میں وزیر آزم تھے نواز شریف صاحب اچھا جی تو وہاں ایجنسیوں کو اسمال ایجنسیوں نے ان کو اسمال کیا ہمارے بھائی آہ سلال وروق کو شہید کیا نہیں اور اس کے بعد پھر نواب صاحب آئے ڈیرہ بکٹی وہاں پھر بلکہ صرف قوم میں آہ انہوں نے ٹائم پاس کیا لے کے آخری اپنے شہادت تک اچھا یہی ایجنسیوں کے آہ منصوبوں کو ناکام کرنے میں وہ وہاں مصروف رہتے تھے تو اس اس میں پھر حالات تبدیل ہوتے گئے لیرا بکٹی میدان جنگ بن گیا اور اس کے بعد وہاں فورسز نے